کہ حضرت آج کا جو ایک سوال ہے وہ ہم یہ سمجھنے چاہیں گے کہ یہ لوگوں کو اعتراض کرتے سنا ہے جو سوال آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیے گا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ تصوف اتنی اہم شعبہ تھا دین کا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیوں نہیں پوری طرح مدون ہو گیا دیفائن ہو گیا اور اس کی سارے جو وضاقتہ تھا طریقہ کار تھا اشغال وغیرہ تھے اورات تھے وہ کیوں نہیں وہیں پہ دیفائن کر دیئے گئے امت کے سامنے کھول کے رکھ دیئے گئے کیونکہ بات کے آنے والے بزرگوں نے جب اس کو لی آؤٹ کیا اور دیفائن کیا چیتنا رکھا سامنے تو ان پر یہ الزام آنے لگا کہ جی یہ بدت کر رہے ہیں یعنی نئے نئے طریقے اجات کر رہے ہیں دین میں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ظاہر ہو جاتے اور ہر چیز بلکل روز روشن کی طرح آیا کر دی جاتی تو اس میں کیا حکمت تھی اور اس کا کیا سنجھ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی خوب سوال لائے اصل بات یہ اگر یہ بات ہے تو تصوف سے زیادہ اہم تو نواز ہے اللہ نے قرآن میں نواز کا طریقہ کھول کھول کے بیان نہیں کیا زکاة فرض ہے اس کا نصاب جو قرآن نے کھول کے بیان نہیں کیا روزہ جو اس کا جو طریقہ کار اس کے مسائل قرآن نے بیان نہیں کیا حاج حاج فریضہ ہے حاج کے مناسقی قرآن نے کھول کھول کے بیان نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نواز اور حض زکاة کے بارے میں جو حدیث بیان کی اس میں بھی بہت سے مسائل کی تفصیلات نہیں ہیں یہاں تک کہ بات کے فقہ کو تفسیرات بیان کرنی پڑی تب ہی تو فقہ حنفی بنی فقہ مالکی بنی فقہ شافی بنی فقہ حملی بنی یہ ساری جو فقہ بنی ہیں اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت میں بظاہر وہ تفسیرات و جزیات موجود نہیں تھے جو بعد میں آج تک فقہ وہ استباد کرتے چلے آ رہے تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز کو اتنا کھول کے چلے جاتے نماز کے ایک گروہ کے حوال اس تفسیر بیان کر جاتے تو فقہ کی ضرورت کیا تھی دنیا کو پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کو جزیات نماز کی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی امام مالک کے نماز کے طریقے بتانے کی ضرورت کیا تھی اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ان فرائض جو احکاماتیں ان کی تفسیرات کے حوالے سے کئی نہ کئی خاموشی ہے جس خاموشی کو بعد کے فقہ کو توڑنا پڑا بلکہ اس کا اقرار تو خود نبی نے اپنے زمانے میں کیا کہ معاذ ابن جبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب جو قاضی بنا کے بھیجا قاضی قضاد بنا کے بھیجا یمن کی طرف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ وہاں جب لوگ تم سے مسائل پوچھ رہے ہیں تو کیسے مسائل کا جواب دو گے کیسے حل کرو گے تو انہوں نے کہا بھی کتاب اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب سے تو نبی نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملا تو کیسے جواب دو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ ہو سکتا اس مسئلہ کا جواب کتاب اللہ میں نہ ہو یہ اشارہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کروں گا یعنی آپ کی سنت کو دیکھوں گا اس سے جواب دوں گا تو نبی نے اس میں خموشی اختیار نہیں کی اگر میری سنت کے اندر بھی جواب نہ ملا تو تو گویا کہ نبی اس بات کا اطراف کر رہا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے آئیں گے جو میرے سنت میں سرات اس کا جواب نہیں ہوگا تو پھر کیا کرو گے اب وہ کیا جواب دیتے ہیں اگر ایسا کوئی مسئلہ آیا نہ قرآن میں نہ سنت میں بظاہر موجود ہے تو اجتہید برائی پھر میں اپنی رائے سے اشتیاد کروں گا تو جب یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے شکر کیا اللہ کے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے رسول کے قاسل کو اپنے رسول کے قاسل کو یہ توفیق بخشی کہ وہ حق تک پہنچ گیا تو یہ تو نبی نے اپنے زمانے میں اس بات کے اقرار کر لیا کہ قرآن میں کامل پورے دین کے مسائل واضح نہیں ہوں گے سنت میں نہیں ہوں گے بلکہ بعد میں فقہ آئیں گے تو وہ اشتیاد کر کے مدفن کریں گے تو اگر یہ بات ہے تو نماز سے بڑھ کر فرض کیا ہے نماز کے سارے مسائل نہیں ملتے بات کے فقہ نے وہ سارے مسائل آل کی ہے کتنے جزیاتیں فقہ چاروں فقہیں ان جزیات کو بیان کرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ یہ کہیں گے تو جب نماز فرض تھی تو نماز کو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا روزہ فرض تھا تو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا زکاة فرض تھی کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کیا پورا دین مدفن کیوں نہیں کر دیا آپ تذبین کی بات کرتے ہیں نبی کے زمانے تو قرآن سے بڑھ کر کیا ہے قرآن تو مین ہے نا نبی کے زمانے تو قرآن مدبن نہیں ہوا جس شکل میں آج آپ کے سامنے قرآن مدبن قرآن نبی کے زمانے میں پتوں کے اوپر تھا چمڑے پر تھا درختوں کی چھالوں پر لکھاوا تھا اس طرح مدبن نہیں تھا دو گتوں میں جیسے آج ہے یہ حضور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح مدبن ہوا ہے اس لئے اس کو صحف عثمانی کہتے ہیں کہ حضور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مدبن ہوا اور پھر نبی کے زمانے میں تو سات قرآن پڑھا جاتا تھا سات قرآن پر تو لیکن حضور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آکے ساری قرآنیں بند کر کے ایک قرآن قرآن قریش کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آج تک اسی پڑھا جا رہا ہے تو نبی کے زمانے میں تو تھا وہ تو بعد میں کیوں اس کو ہٹا دیا بھئی چھے قراتیں آپ نے کیوں موقف کر دی جو چیز نبی جاری کر گئے بعد والوں کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو ہٹانے کا اللہ اکبر اور ساری دنیا وہ چھے کو بھول چکی ہے اب وہ صرف ایک قرات کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے قاری آسم قوفی کی قرات پر اور قاری ابو حفظ قوفی کی روایت پر پوری دنیا عرب و عجم سب اسی قرآن پر قرآن کر رہی ہے تو یہ کیوں نہیں اتراز کرتے کہ نبی نے جب ساتھ قرآنیں جاری کی تھی تو بعد میں کیوں ختم کر دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اصول کیا ضرورت اور احساس ضرورت ضرورت کا جب استبات آتا ہے اس کے لئے احساس ضرورت ضروری ہے لہذا زمانے کے ساتھ ساتھ جب ضرورت کا احساس سامنے آنے لگا اب اللہ تبارک و تعالی نے فوقہ کو توفیق دی انہوں نے مسائل بستمبت کر کے امت کے سامنے رکھے اور بیسک جو سٹرکچر تھا بیسک سٹرکچر جو ہے جیسے باقی فرائد و واجبات کا موجود اسی طرح تصوف کا بھی موجود ہے بیسک سٹرکچر جو ہے قرآن سنت کے اندر جو ہے وہ تصوف سنوک کا بلکل موجود کون کہتا نہیں ہے قرآن بھی میں موجود قرآن میں سور ممتہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کی عورتوں کی بیعت کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہی ہے وہ بیعت بیعت طریقت کا ذکر ہے جو خانکاؤں میں بیعت لی جاتی ہے سبحان اللہ علیہ وسلم بیعت طریقت کا ذکر ا mgمتہینہ میں اور سم سے پہلے عورتوں کا کیونکہ بہت سے منچہ لیں کہتا ہے یار عورتیں کیوں بیعت ہوتی بھئی بھئی کیا بات کرتے ہو قرآن میں بیعت عورتوں ہی کا ذکر ہے عورتوں ہی کی بیعت کا ذکر ہے ہے اس کا مدہ عورتیں تو بیعت پہلے اور پھر احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت طریقت کا تذکرہ فرمایا بخاری شریفی کے حدیث ابعدہ تم نے سامد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت رہی اور بیعت کے وہ الفاظ جو آج خان قوم میں دورائے جاتے ہیں وہ سارے وہی الفاظ دورائے گے جوٹ نہیں بولیں گے غیوت نہیں کریں گے اور قتل نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے تومت نہیں لگائیں گے یہ سارے الفاظ جو بیعت طریقت کے ہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں ایک ہوتی تھی بیعت توبہ یعنی کفار توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوتے تھے اس کو بیعت اسلام بھی کہتے ہیں تو یہ بیعت اسلام ہوتی تھی دوسری بیعت جہاد ہوتی تھی کہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے بیعت کی جاتی تھی جس کو بیعت قدال بھی کہتے ہیں اور تیسری بیعت بیعت احسان ہوتی تھی جس کو بیعت طریقت بھی کہتے ہیں جو اولیاء اللہ جو خانکاؤں میں لیتے ہیں صحابہ اکرام سے بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے یہاں تک کہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے ہو ہم بڑے ہیں نا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے بیعت کی ہوئی ہے مجھے ہم جب مسلمان ہوئے تو ہم نے بیعت اسلام کی اور جب جہاد میں اترنے کا وقت ہو تو بیعت جہاد بھی ہم نے کی تو یا رسول اللہ کونسی بیعت کرنے ہم آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ رہت بڑھا ہو ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ بیعت کرو اس بات میں ہم نیک عمال کریں گے گناہوں سے بچیں گے شرک نہیں کریں گے تومت نہیں لگائیں گے تمام وہ الفاظ جو بیعت طریقت اور احسان کے ہوتے ہیں آپ نے وہ کہلوائے آپ نے خود حکم دے کے بیعت کیا اب اس سے زیادہ واضح سٹرکچر نبی کیا دے گا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو علم نہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں کیونکہ علم 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 کی دلیل تو نہیں ہوتا تو اس لئے یہ آپ کی بہوقع بھی آپ کو خبر نہیں ہے ورنہ جو ہے وہ تو اتنا تصور کا واضح معاملہ موجود اور پھر تصور سلوک کے میں نے بتایا زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے احساسیں ضرور سامنے آتی چلی گئی تو اولیاء کاملین نے آدیس طیبہ کو سامنے رکھ کے اس سے اپنے مسائل اور جزیات کا استعمال کیا جیسے فقہ نے نماز اللہ ہر زکاعت کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ضرور پیش آتی گئی وہ اس کے مسائل مصبت کرتے گئے اب نبی کے زمانے میں جہاز پر نماز پڑھنے کا مسئلہ تو نہیں تھا جہاز پر نماز کیا گھوکم کیا ہے اب یہ تو آج پیش آیا ہے نا اب جب احساسیں ضرور سامنے آیا اب علماء اور فقہ نے اس کا استعمال کیا اور پھر نبی کے حدیثوں کے سامنے رکھا اور اس سے جو قیاس کیا کہیں استعمال کیا اور وہ مسئلہ نکال لیا کہ جہاز پر نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ تو قیامت تک یہ مسائل جیسے آتے چلے جائیں گے خاص بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کس دور میں جیسے جیسے تحضیت و مدد بدلتا جائے گا تو آکام نکلتے رہیں گے اور اسلام کا یہ تو کمال ہے اسلام ایک زندہ مذہب ہے یہ زندہ مذہب ہے زندہ مذہب کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر کیسی بھی سیچیشن پیدا ہو جائے اسلام اس کا حل پیش کر دیتا دوسرے مذہب وہ مردہ ہو چکے ہیں اور وہ واقعی مردہ ہو چکے ہیں اس لئے کہ آج مسائل پیچھا ان کے پر کوئی حل نہیں ہے آج کی چکہ جو دنیا کے اندر ایک مرد کو عورت کی ضرورت پیش آتی ہے آج تو عورت آپ کے سیلفون کے اندر عورت ناشتی نظر آتی ہے آپ کی شیفتیں بڑھکیں گی کی نہیں کیا راستہ ہے عیسائیت کے پر اس کا راستہ ہی نہیں ہے کہتا نہیں اگر آپ پادری ہیں تو نکاح نہیں کر سکتے اب اگر آپ ڈیووٹی گارڈ ننز ہیں شادی نہیں کر سکتے تو فطرت پر تلواریں ماری جا رہی ہیں دیکھتا یہ کیا ہوتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں ان جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے انسان اپنی جنسی خواہشات سے مجبور ہو کر گناہ کے راستے اختیار کر رہا ہے ویسے وہ مذہب کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی لہذا پادری کو شادی کی اجازت نہیں پاپ کو شادی کی اجازت نہیں جبکہ ورائٹی ہی ایسی دنیا کی پھیل چکی ہے قدم قدم پر فطریں سامنے ناچ رہے ہیں اور آپ اپنی جنسی خواہشوں کے دوا کے بیٹھیں لیکن کب تک دبائیں گے نتیجہوں کے فطرت سے جنگ کے نتیجے میں آج آپ صبح شام نئے نئے واقعات دیکھتے ہیں لیکن اسلام ایک جنہ مذہب ہے اسلام دیکھتا ہے کہ جیسے ہی تحضیر تمدر کی ترقی آتی ہے تو اسلام پر اس کا حل چیز کا محل موجود محل چیز کا حل پیش کرتا ہے فطرت سے ٹکراتا نہیں بلکہ این فطرت بن کے آپ کو حل دے کر منزل پر پہنچاتا ہے ماشاءاللہ تو بلکل اسی طریقے سے تصور مسلوق جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آدیث کی روشی میں اجمالی اور فارولے کی شکل میں اور ایک ایک چیز کا جواب دے گئے ہیں لہذا جیسے جیسے زود پیشاتی چلی جاتی ہے تو یہ اولیاء کاملی اس میں سے استباد کر کر اس پر عمل کرتے رہتے ہیں چاہتے ہیں حضرت حقیب العمت مجدد ملت مولانا شفر ایتھانیو رحم اللہ تعالی نے کتاب لے کی التقشف التقشف فی مہمات التصوف وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں حضرت نے نبی کی آدیثوں سے تصوف سلوک کے سارے جزیاں ثابت کی ہیں اللہ اکبر یہ تصوف کا جس سے حل ہوتا ہے یہ صدی سے حل ہوتا ہے جیسے فقہ آپ نے فقہ مسائل حل کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے حدیث سے تصوف ثابت کیا ہے تو یہ تو مقصد ہے تو اگر آپ جیس طریقے سے کہنا چاہتے ہیں کہ یوں پورا لگا لگا ہے ملنا چاہیے مدون تو ایسے تو پھر پورا دین ہی نہیں ہوا آپ کا قرآن بھی اس طرح مدون نہیں ہوا تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ پھر نماز اور حل زکاة کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو پھر تو آپ سارے دین کا انکار کر دیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ سنت اور طریقہ ہے بلکہ نبی کہیں گے میرے سنت کو لازم پکڑو وہ سنت الخلفاء راشدین مہادیین اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آ رہے ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو تو سوال پیدا ہوتا ہے یا نبی کی سنت انف نہیں تھی کہ بعد کے خلفاء کی سنت کا حکم دے دیا اس کا مطلب ہے نبی بتا رہے کہ نہیں بعد میں زمانے میں کیا حوال آنے ہیں وہ خلفاء راجدین اس زمانے کو دیکھ کر ان سنتوں کو اڈاپٹ کریں گے لہذا یہ نہ سوچنا کہ نبی نے نہیں کیا لہذا ہم نہیں کرتے نہیں وہ خلفاء راجدین کیونکہ زمانے کی زورت کو سامنے رکھ کے احساس ہے زورت کو سامنے رکھ کے وہ آپ کو حل پیش کریں گے اس حل پر بھی عمل کرنا ہے ماشاءاللہ چاہتے حضرت عثمان غریب رضی اللہ تعالی نے اس کو دیکھتے ہوئے مصف عثمانی مرتب کیا لہذا آج تک اس کے مطابق چل رہا ہے آپ نے جمعہ کے اندر جمعہ کے دو ازانیں ہوتی ہیں دو ازانوں کا مسئلہ آپ نے جو ہے مجھے رائش کیا وہ آج تک صحابہ نے اجماع کیا وہ چل رہا ہے تو بیشمار مسائل ایسے ہیں جو خلفاء راجدین کے دور میں سامنے آئے اور آج تک حل بن کر امت کو لے کے چل رہے ہیں اس لئے جو ہے تو وہ سلوک بالکل اسی طریقے سے جیسے باقی فرائض و واجباد مدور مرتب نبی کے زمانے میں ملے تو وہ سلوک بھی اسی طرح ملا ہے ہاں زمانے کی زورت کے احساس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئے مسائل کا حل انہی حدیث طیبہ سے علیہ کامری نکال کر پیچ کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے کتابیں مدور کر دی ہیں اور علیہ کامری اس پر عمل کر کے اور سالگین ان کو دیکھ کر اپنی منزل کو پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ عزت آپ نے بہت خوبصورت بیان کر دیا اور خاص طور پر عزتی جو آپ نے فرمایا کہ تصوف کا بھی بیسک اسٹرکچر موجود تھا خود قرآن پاک نے بیعت کی تعلیم دی تسکیہ کی تعلیم دی ذکر و اسکار کی تعلیم دی اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو بہت آگے بڑھایا اپنی ایک ڈیوٹی پیش کی امت کے سامنے تسکیہ نفس کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایویڈینسز کافی ہیں اس کام کے لیے کہ تسکیہ اور تصوف کی اپنی پوری ایک فیلڈ ہے جو کہ حق فیلڈ ہے اور اس پہ محنت کرنے والی بات ہے ماشاءاللہ موسیقی